بلن شہر کی نگر کو اتوالی پولیس نے 18 اپریل کو فیکٹری میں ہوئے چوکدار نرپت ہتیا کان کا خلاصہ کر دیا پولیس کا دعویٰ ہے کہ نرپت کی ہتیا فیکٹری میں کی جا رہی چوری کا ورود کرنے کی قارن کی گئی جبکہ جنبت ہاپ اور نوازی ہتیا روپی راشد اور ندیم گھٹنا کو انجام دے کر موقع سے پرار ہو گئے پلال پولیس نے دونوں ہتیا روپیوں کو گرفتار کرتے ہوئے جہاں ہتیا کان کا خلاصہ کر دیا ہے تو وہیں پولیس نے ان کے قبضے سے فیکٹری سے چھوڑی کیا گیا کوپر کا تار کار اور موٹرسائی کی برامت کیا ہے دراصل 18 اپریل کی رات نگر کو اتوالی چھیتر کی موہنکوٹی کے پاس سستیت ایک موٹر ریپیرنگ کی فیکٹری کے چوکدار کے سر پر لوہی کی روٹ سے حملہ کر اس کی نرمم ہتیا کر دی گئے پولیس نے اگیاب لوگوں کے خلاف معاملہ درج کیا تھا جبکہ آج پولیس نے ہتیا کان کا خلاصہ کر دیا ہے پولیس پوچھتات نے سامنے آیا کہ آروپیوں دوارہ فیکٹری میں چوری واردات کو انجام دینے کے دوران چوکدار نرپت کے نیند کھل گئی تھی جس کے چلتے آروپیوں نے پکڑے جانے کے در سے پہلے نرپت کے ہاتھ پیر باندھے اور جب وہ شور کرنے لگا تو اس کے سر پر وار کر اس کی ہتیا کر دی پولیس نے چوکدار نرپت ہتیا کان کا خلاصہ کرتے ہوئے دونوں آروپیوں کو جیل بھیج دیا ہے ساموہ دادہ مطرانہ کے ریپورٹ ساموہ دادہ میں مامن چنگی روڈ پر موہن کچھی سے آگے خان ایند شروہی کے نام سے ایک فیکٹری ہے جس میں پرانے ٹرانسفارمر اور بجلی کے موٹرز کے مرمت کا کام کیا جاتا ہے کافی بڑی فیکٹری ہے اس میں پل چار گارد گنر کے روپ میں لگے رہتے ہیں اور دو ڈندے سے رہتے ہیں اور دو جو ہے اس لہے کے ساتھ رہتے ہیں سترہ بٹے اٹھارے کی رات میں وہاں پر یہ چوکیدار نرپچ جو نیہتھا والا تھا ڈندے والا اس کی سندگت پرستیتیوں میں لازمیلی سیر پر چوٹ کے گمبھیر نشان تھے کافی بلیڈنگ ہو گئی تھی اور اس کی وجہ سے اس کی مرتب ہو گئی تھی تد سمجھ موقع پر جو مالک تھے ان کے دوارہ یہ بتایا گیا کہ ان کے یہاں سے کوئی مال نہیں گیا ہے کیونکہ مال لے جانے کا کوئی ایسا راستہ نہیں دکھ رہا تھا جدھر سے مال کو لے جائے جا سکے کیونکہ اندر تامے کے آئٹم تھے تامے کے تار آدھ رکھے ہوئے تھے تو ان کو لے جانے کیلئے جس اسطر کے راستے کی یہ پیچھا ہوتی ہے وہ ایسا کوئی کھلا راستہ نہیں تھا تو پراثرین دشت سے چھانگین میں لوگوں کو یہ سندیج تھا کہ ہتیا کے ارادے سے ہتیا کی گئی ہے لیکن ہم لوگوں نے ساری سمبھاوناوں پر گھنٹا پوروک بیچار کیا جانپد کی سوارٹ ٹیم کتوالی نگر پولیس کے ساتھ لگاتا لگی رہی اور بہت ہی سرانی طریقے سے اسے گھٹنا کا انعورن کیا ہے دو اویوکت دیرفتار کیے گئے ہیں دونوں جانپد ہاپور کے کتوالی نگر تھانہ چھتر کے رہنے والے ہیں اس میں سے مکھ اویوکت ندیم جس کے برود بارہ مکد میں اسی طرح کی گمبھیر چوری آج کے پورو سے درج ہیں اچھا لٹے رہا رہا ہے اب تک چوری کے دوران ہتیا کی دو گھٹناوں کی سویکاروں اس کے دوارہ سوینگ کی گئی ہے ابھی نومبر مہینے میں سن 2021 میں ہمارے جانپد میں منڈی چوکی چھتر میں ایک اجائی انجینئرنگ ورس کے نام سے فیٹری ہے وہاں سے بندوق کی چوری ہوئی تھی اس سمائے بھی اسے گرفتار کیا گیا تھا اس کے کبجے سے بندوق کی بھرامتگی کی گئی تھی چھوٹنے کے بعد دوبارہ تانبہ چھوڑی کرنے کے ادیش سے یہ اپنے ساتھی راسد راسد ملتا ہاپور میں کبار کا کام کرتا ہے یہ دونوں ایک ای رکسہ جس میں آگے انجین کے روپ میں منصائکل لگی ہوئی تھی اور ایک گاڑی جو آلٹو کار اس کو لے کے موقع پہ آئے تھے جو ان کا ساتھی راسد ہے وہ ہائٹری کے باہر سڑک پر نگرانی کر رہا تھا اور ندیم بارہ پھٹ اونسی دیوال خاند کے اندر گیا جہاں پر نرپس چوکی دار سویا ہوا تھا وہ جگ گیا اس کے بعد اس نے اس کے سرپی تنڈے سے چھوٹ پہنچا کر کے اس کی ہتیا کر دی اور پھر اندر سے لگوان ایک کنٹل چھ کلو گرام تابے کا تار چھوٹے چھوٹے چکڑو چھوٹے 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 چ